والدین کے لیے بھی دعا مانگا کرو اب مانگتے ہیں دعا جی اب بھول جاتے ہیں کوئی خوش نصیب ہوں گے مانگنے والے یہ اپنی عادت بنا لو کہ جب بھی تم اپنے لیے دعا مانگتے ہو تو اپنے والدین کے لیے ضرور دعا مانگا کرو کہ تمہاری دعا ان کو نفع دیتی ہے اور یہ تو بات ہوئی دعا کی پھر اگر تم نماز پڑھو نوافل ادا کرو اس کا سواب میتوں کو عیسال سواب کرو تو اس نماز کا عجر ان کو قبر میں ملتا ہے اور اس طرح ملتا ہے جس طرح آپ کوئی چیز ٹی سی ایس کرتے ہیں خط کو آپ ٹی سی ایس کرتے ہیں تو ڈائریک بہت جلد ہی جاتا ہے اور اس کو دست بدست ملتا ہے جس کو آپ نے بھیجا ہے اس طرح جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ روزہ رکھتے ہیں آپ حج کرتے ہیں آپ امرادہ کرتے ہیں یہ نفلی عبادات آپ کرتے ہیں اس کا عجر اپنے والدین کو اپنے عزیز اور اکارب کو آپ عیسال سواب کرتے ہیں تو یہ ٹی سی ایس کی طرح ان کو مزاروں میں وہ سواب جا کر ملے بعض لوگ کہتے ہیں بھئی وہ تو مر گئے اس کو کیا ختمت فائدہ دے گا کیا قرآن فائدہ دے گا کیا حدیث فائدہ دے گی یاد رکھیں میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تم صرف ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھو کیا کیا کسی قبرستان سے آپ گزر رہے ہیں تو ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھیں اور کہیں کہ اس کا سواب میں نے اس سارے قبرستان والوں کو بخش دیا تو ہر قبر کے اندر رب ذوالجلال ستر نور داخل فرماتا ہے ہر قبر کے اندر کتنے ستر نور داخل کیے جاتے ہیں اور رہا پڑھنے والا اس پڑھنے والے کو ستر نبیوں جتنا سواب عطا کیا گیا تو یہ سودا سستا ہوا یا مہنگا ہوا جی صحابی میرے آقا کی خدمت میں آیا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے میں چاہتا ہوں کہ ان کو کوئی عجر پہنچاؤں آپ سمجھتے ہیں اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آدمی کو اپنا عمل فائدہ دے گا دوسرے کا عمل فائدہ نہیں دے گا اب ان ملہوں کی بات کو مانیں گے یا رسول عربی کی بات کو مانیں گے مدینے والے آقا کی بات کو مانیں گے یا ملہ کی بات کو مانیں گے میرے آقا کی خدمت میں عرض کیا رسول اللہ میری ماں فوت ہو چکی ہے میں چاہتا ہوں اس کی قبر میں اس کو عجر اور ثواب پہنچاؤں میرے آقا نے فرمایا کہ تُو اس کو پانی کا ثواب پہنچا کہ مدینے والوں کو پانی کی تنگی ہے پانی کے جو کھوئے ہیں وہ یہودیوں کے قبضے میں ہیں تُو پانی کا کھوئاں کھدوا دے اور یہ نیت کر کہ اس کا عجر جو لوگ پانی پیئیں گئے اس کا عجر اور ثواب میری ماں کو ملتا رہے تو جتنے لوگ پانی پیتے رہیں گے تیری ماں کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا تو صحابی نے مدینہ منورہ کے اندر کھوئاں کھدوایا اس کے اوپر لکھوا دیا کہ حاد البیر لے ام سادن یہ کھوئاں ام ساد صحابیہ جس کا نام ام ساد تھا یہ ام ساد کے عیسالِ ثواب کے لئے کھوئاں کو دا گیا ہے میرے آقاں نے خود یہ تعلیم دی کہ ایسا صدقہ جاریہ کر دو ایسا عملِ سالح جاری کر دو پانی کا کھوئاں ہوگا پانی انسان پیئیں گے جانور پیئیں گے پرندے پیئیں گے جتنا پانی لوگ پیئیں گے جتنا جاندار اسے نفع لیں گے تیری ماں کو قبر میں ثواب ملتا رہی گا تو معلوم کیا ہوا کہ ہر سالح عمل کا عجر خود کو بھی ملتا ہے اگر کسی کو ایسا لے ثواب کرو تو اس کو بھی عجر ملتا ہے دیکھیں نا یہ میری چادر ہے میں میری ملکت میں ہے میں اس کو چاہوں تو اپنے سر پہ دھاپ لوں اپنے آپ کو اگر سوتا ہوں تو اپنے اوپر ڈال لیتا ہوں کبھی اس کو اپنا تکیہ کر کے سو جاتا ہوں یہ ہر طرح مجھے نفع دے رہی ہے کیوں میرا کپڑا ہے میری ملکت ہے میں اس سے جو چاہوں نفع لے سکتا ہوں لیکن اسی چادر کو اگر میں کسی فقیر کو دے دوں کسی دوست کو دے دوں بھئی یہ چادر میں نے تجھے دے دی تو جو نفع میں لے رہا تھا وہ بھی لے سکتا ہے لے سکتا ہے یا نہیں بھئی اب یہ چیز تیری ملکت ہو گئی اب تو اسے جو چاہے نفع لے سکتا ہے ٹھیک ہے نا آپ نے نماز پڑھی آپ نے روزہ رکھا آپ نے حج کیا آپ نے زکاة دی فراج کے علاوہ جتنی بھی نفع لی عبادتیں ہیں وہ آپ کی ملکت ہیں اگر آپ اس کا عجر خود لینا چاہیں تو آپ کو ملے گا اگر کسی اور کوئی سال کر دے تو اس کو بھی نفع ملتا رہے گا پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی